سوفیان آپ کو انڈیا کے بارے میں پتہ ہے کیسا ملک ہے؟ گندہ ملک ہے گندہ ملک ہے کیوں گندہ ملک ہے؟ کیا کیا ہے انڈیا نے ایسا؟ کرنا بھی نہیں ہے انہوں نے ہم نے ایسی رہنا ہے آپ نے اسی طرح انٹریو کرتے رہنا ہے ہم نے اسی طرح یہی بولتے رہنا ہے میں بتا رہا ہوں اپنے قبضے میں لینے کے لیے ہمیں پاکستان پر کوئی فوجی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تشمیر خود با خود انڈیا میں زم ہو جائے گا واش روم کے اندر جو ہمارے جو سمان لگا ہوتا ہے وہ سارا بھی چائرہ کا ہے اب میں آپ کو کیا بتاؤ تاٹا گروپ کی ایک جی ڈی بی نے پاکستان کی پوری جی ڈی بی کو نکرے لگا دی بلکل ہے بلکل ہے نا اب کس کی بات کرنا اب یہ زرداری ہے زرداری ہو گیا نواز چورو کیا اتنے ٹائم میں اپنا فیکٹریز لگا کے لوگوں کو روزگار لگا کے یہاں سے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تے اتنے کی سورسس تھی کر سکتے تے نہیں کیا انہوں نے اتنے سارے کارخانے خوز سکتے تے اتنے سارے فیکٹریاں کھول سکتے تے کر سکتے تے اگر سکتے تے انہوں نے نہیں کیا اب موڈن جو سرداری کی بات کرتا ہوں کبزہ کیا بند پڑا ہوا ہے سات زارے لوگوں کو بی русگار کر دیا چوں چلاتے فیکٹری اے ایکسپورٹ کرتے پروٹک جو ان کے سورسز نہیں ہے دوسرے کنٹریز میں نہیں کیا انہوں نے اور کرنا بھی نہیں ہے انہوں نے ہم نے ایسی رہنا ہے آپ نے اسی طرح انٹریو کرتے رہنا ہے ہم نے اسی طرح یہی بولتے رہنا ہے میں بدا رہا ہوں بائیکورٹ کیا ہالی سریڈ لیٹڈ جتنی بھی گوڈ تھی پروڈک سے ان تمام کا بائیکورٹ کیا گیا اور آپ کو بتا ہے ہر سال جو انڈین ہے وہ دس ہرار کروڑ کا جو ہے پروفٹ گین کرتے تھے انڈیا کی مارکٹ چائنی پروڈکٹ سیل کر کے لیکن اس بار جتنا بھی انڈین بزنس مین تھا انہوں نے اپنی میڈ انڈیا پروڈکٹ جو ہے مارکٹ میں انٹرڈیوز کروائی اور انڈینز نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے تمام میڈ انڈیا چیزوں کو پریفرنس دی جس کے وجہ سے چائنہ کی بجائے جو ہے وہ انڈینز کو فائدہ ہوا کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سارے مدے پر میں تو یہ کہوں گے کہ یہ لوگ کہاں سے سوچتے ہیں ہر چیز کے اندر بزنس کیسے نکال لیتے ہیں اور مطلب لائک مجھے تو لگتا ہے انڈیا کی وجہ سے چائنہ آئیسولیٹ ہوکے رہ گیا مطلب کمپنیز وہاں سے جو ہے وہ موو کر رہی ہیں شیفٹ کر رہی ہیں اور شیفٹ بھی انڈیا میں کر رہی ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے دیفنس منسٹر نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جو کشمیر ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اور انڈیا جو ہے پی او کے کہتا ہے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے قبضے میں لینے کے لیے ہمیں پاکستان پر کوئی فوجی کارواہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کشمیر خود با خود انڈیا میں زم ہو جائے گا کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے سٹیٹمنٹ پر سب سے پہلے تو وہ اپنی فوج کی جو بھوک ہے وہ مٹائیں فوجی ان کے بھوکیں مر رہے ہوتے ہیں اور بات وہ پاکستان پہ پاکستانی کشمیر کی جو آزاد کشمیر ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو جو وہاں پہ اتنے عرصے سے اتنے سالوں سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جو وہاں کی عوام ہے کشمیر کی جس کو انہوں نے قیدی بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ بھارت سرکار جو ہے کسی قسم کا کوئی سوشل میڈیا نہیں آنے دے رہی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چلنے دے رہی ایون کے جو انٹرنیشن میڈیا ہے اس کو وہاں پہ کوریج کرنے کی اجازت نہیں دے رہی آپ کی انفرمیشن میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی جمہ کشمیر میں 5G سرویسیز آ رہی ہیں ایمازون کی فلوٹنگ سرویسیز وہاں پر چل رہی ہیں آپ نے انٹرنیشن میڈیا کی بات کی آپ کو بتا ہے جی ٹوئنڈی کی میٹنگ وہاں پر کروائی کی بیس بڑی اکانومیز وہاں پر آئی ہیں تو کونسی پابندیوں کی بات کر رہے ہیں آپ وہ دور ختم ہو چکے ہیں آرٹیکل 370 جمہ کشمیر سے ریموف کرنے کے بعد جمہ کشمیر میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں جو کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو چلیں ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی وہ پاکستان جو کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں تو ہمارا میڈیا ہمیں دکھا نہیں رہا تو پھر ہمارے میڈیا کو شرم کرنی چاہیے کہ بنا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو رہے ہیں ٹریڈ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں بھائی انڈیا کے ساتھ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ٹریڈ کرنے کی انڈیا ہمیں کیا بینیفیٹ دے سکتے ہم سی پہ کیوں رکا ہوا ہے اور بھائی ہم لوگ جو کپڑا سینے کے لیے سوئی استعمال کرتے ہیں جو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا استعمال کرتے ہیں واش روم کے اندر جو ہمارے وہ جو سمان لگا ہوتا ہے وہ سارا بھی چائرہ کا ہے اب میں آپ کو کیا بتاؤ پاکستان کے اپنے تو کوئی تشہد کرنی ہے آپ اس بات سے اندازر گالے کہ یہ ملک امن چاہتا ہی نہیں کون سا ملک انڈیا یہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم آگے پڑے یا ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل ان کے آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہم ان کے آگے جھکے کہہ رہے کہ ہم تیار ہیں امن کے لیے ہم تیار ہیں ٹریٹ کولنے کے لیے وہ تو مانے ان کا پہلا مدہ یہ ہے کہ ہمارے جی دیشت گردی ختم کریں انڈیا پتہ انڈیا کون ہے جی کون ہے انڈیا انڈیا دشمن ہے ہمارا انڈیا دشمن ہے ہمارا کیوں ویسے بس ہمارا دشمن لگتا ہے آپ کو انڈیا کیسا لگتا مجھے بھی نہیں اچھا لگتے ہیں کیا وجہ بس یہ یہ بتوں کی پوڑا ہے وہ تو ان کا مذہب ہے نا ہم مذہب کی بنیاد پر کسی کو جج تو ہی نہ کر سکتے نہیں اچھا لگتا ہوں کوئی اور ریزن اچھا نہ لگنے کی وجہ نہیں اچھا کس نے بتایا یہ کس نے سکھایا کہ انڈیا والے جو ہے بتوں کی پوڑا کرتے ہیں اور انہیں اچھا نہیں سمجھنا چاہیے یہ ماما پاپا نے ماما پاپا نے بتایا کدھر ہے ماما پاپا مارے مامو وہ آگے فیملی میں ماما پاپا گھوم ہو گئے ابھی ملتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ کو کیوں لگتا ہے انڈیا برا بس ایسی وہ مجھے بہت برا لگتا ہے بہت برا لگتا ہے اتنا برا کتنا برا اتنا برا بس مجھے وہ اتنا غصہ آتا ہے چھوڑ دیا کس کلاس پر پڑھتے ہیں میں ٹو کے پیپر دینے لگا ٹو کے پیپر دینے لگے تو کلاس میں کیا پڑھایا جاتے ہیں انڈیا کے بارے میں کیا سکھایا جاتا ہے یہ ہی کہ یہ جو انڈیا ہے یہ ہم ان سے نہیں بول سکتے ان کا مذہب کوئی ہو رہا ہے مارا مذہب کوئی ہو رہا ہے کیا نام ہے آپ کا سفیان سفیان آپ کو انڈیا کے بارے میں پتا ہے کیسا ملک ہے گندہ ملک ہے کیوں گندہ ملک ہے کیا کیا انڈیا نے ایسا وہ ہمارا دشمن ہے اتنے چھوٹے سے دماغ میں کس نے ڈال دیا انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے کس نے بتایا امارا دشمن رہا موسیقی